آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم سب سے پہلے بارش کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ بارش کا کچھ ایسا آپ کو موسم سا لگ رہا ہوگا کچھ بارش کا موسم بن رہا ہے اور تھنڈی ہوایں چلنا آرمب ہو گئی ہیں رویوار پچیس فروری اور سوموار چھبیس فروری کی درمیانی رات بارہ بجے کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں بارہ بجے کیوں پرانت بارش ویسے تو ایسا پرتیت ہو رہا ہے بارہ بجے کی لگ بھگ ہلکی فلکی بوندہ باندی کہیں کہیں ہونے کے سنگیت دکھ رہے ہیں اور سات آر بجے کی لگ بھگ کورئی چھیتر میں کورئی کے آس پاس کہیں کہیں پارش ہونے کی امید سمجھاری جنسی اپن انڈیا کو سوتروں کے دوارہ بتائی گئی ہے رات دس گیارہ بجے کے تک اس طریقے کا ماحول رہ سکتا ہے اور ہلکی فلکی بوندہ باندی شام چار بجے کے بعد ہو سکتی ہے ست آئیس فروری کا اب ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں ست آئیس فروری کو دن میں لگ بھگ پارہ ایک بجے کے بعد سیونی چھپارہ لکنا دون دھوما کانیوالا یہاں بارش کا ویک تھوڑا تیج رہ سکتا ہے شیش جگہوں پر بارش اتنی نہیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور شام چار بجے کے بعد پورے جلے میں جھمہ جھم بارش ہونے کے سنکیت برس پتی وار ست آئیس معاف کی جگہ منگل وار ست آئیس فروری کو کھلے میں کسانوں کی محنت رکھی ہے کھلے میں ان کا علاج رکھا ہوا ہے اس کے لئے دو دن پور سماچاری جنسی اف انڈیا جلا پرشاشن کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہے کہ سوتروں موسم بباقی سوتروں کے جریعے جو جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے چھبیس اور ستائیس فروری کو بارش ہونے کے امید ہے اس لئے تھوڑا سا ساودھانی برتنے کے نردیش سم مندتوں کو دے دیے جائیں شام پانچ بجے کے بعد سونی کانیوالا برگھاٹ کےولاری اور اس کے علاوہ کوری خوا ساری گنگے روگا یہاں پر بارش ہو سکتی ہے کوری خوا ساری گنگے روگا میں بارش کا ویک تھوڑا تیج رہ سکتا ہے نو دس بجے تک یہی موسم کا مجاج رہ سکتا ہے اور بارہ بجے کے بعد موسم کچھ تھمہ ہوا نجر آ سکتا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے محیش راولانی کے رپورٹ موسم بیواقع ستنوں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پورو حنوان سنگلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور مفکی جگہ ابھی ہم آپ کو پہلے تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں فیلحال تاپمان کے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں چونکہ بارش ہو اور بجلی ناچم کے ایسا شاید سمبھو نہیں ہے پچیس اور شبیس تاریخ کی درمیانی رات کے اپرانت چھبیس تاریخ کو بجلی کی کڑکن تڑکن چمک شاید ہی کہیں دکھائی دے اور چھبیس تاریخ کو رات آٹھ بجے کے لگ بھگ کوری خواسہ چھیتر میں کہیں کہیں بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی کچھ سمائے کے لئے ستائیس تاریخ کو ستائیس فروری کو بجلی دس بجے کے بعد سمپون جلے بھر میں بجلی کی چمک خلکی فل کی دکھائی دے سکتی ہے جو گیارہ سے بارہ بجے تک رہ سکتی ہے اور ایک بجے کے لگ بھگ لکنا دون اور چھپارہ لکنا دون چھپارہ سے اگر آپ پششم کی طرف جائیں گے چھنوڑا کی اور جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ لال حصہ دکھ رہا ہوگا جہاں بجلی کی بہت زیادہ کڑکن تڑکن ہو سکتی شیش جلے بھر میں بجلی کی چمک اور ہلکی گرج بھی سنائی دے سکتی ہے شام چار بجے کے لگ بگ سیونی کانیوارہ چھپارہ جلد چھیتروں میں جہاں آپ کو لال دکھائی دے رہا بجلی کافی جورجست طریقے سے گرج سکتی ہے یہ تھوڑے سی سنکیت جو مل رہے ہیں چار بجے سے چھے اور سات بجے تک یہ استیتی رہ سکتی ہے سات بجے کے بعد قریق ہواسہ چھیتر میں پھر بجلی چمک سکتی ہے رات بارہ بجے کے لگ بگ پھر بجلی کا چمک نہ تھم سکتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتیں پچیس اور چھبیس فروری کی درمیانی رات جلے بھر میں تاپمان 18 سے 1920 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا رہ سکتا اور صبح صویرے پانچ بجے کے لگ بگ سوموار کو صبح پانچ بجے کے لگ بگ سولہ سے 18 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے ہواوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہواوں کی گتی کے حساب سے چونکہ تھندک آپ کو ہواوں کی گتی سے ہی محسوس ہو سکتی ہے صبح نو بجے کے لگ بگ جلے بار میں 20 سے 20 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان 10 بجے کے بعد ہلکی فلکی تاپمان بڑھنے کے امید اور 27 سے 28 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بڑھ سکتا ہے 3 بجے دن میں تاپمان 29 سے 30 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے اس کے بعد شام 6 بجے 28 سے 29 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 9 بجے 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 26 اور 27 فروری کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 20 سے 22 دگری سیلسیس کے بیچ جلے بھار میں بنا رہ سکتا ہے 27 فروری کو صبح ہے سویرے تاپمان 18 سے 19 دگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کی امید اور 9 بجے کے بعد ہلکی فلکی گرمہت محسوس ہو سکتی ہے 10 بجے کی لگ بگ 39 سے 30 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور لگ بگ 1 بجے 31 سے 32 دگری سیلسیس بیچ تاپمان پہنچ سکتا ہے اور 4 بجے کے بعد 22 سے 30 دگری چونکہ پانی گرنے لگے گا تو تاپمان میں اکدم سے گراوٹ درج کی جا سکتی ہے شام سات بجے بیس سے قیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کی امید رات گیارہ بجے بیس انیس سے بیس دگری سیلسیس اور ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کی درمیانی رات فروری میں تاپمان بیس سے قیس دگری سیلسیس کے بیچ بنا رہے سکتا ہے سمانچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے مہیچ راولانی کی رپورٹ موسم بیواقع ستنوں قوانے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پوروانوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ہے وہ آپ کو اس کے بعد ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں پچیس اور چھبیس فروری کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بک پورو اس طرح سے دکشن پشم کی اور ہوایں ہواوں میں بہت زیادہ گتی نجر نہیں آ رہی ہے رات کو سامان نے ہوایں ہی چلنے کی امید اور اس کے بعد صبح گیارہ بجے کے لگ بک ہواوں کی دشاہ دکشن سے اتر کی اور ہوایں ہلکی فل کی تیج اردھات آپ کو درکتوں کے پتے ہلکے فل کے ہلتے دوجائیں ہلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں یہ نجارہ لگ بک ایک ڈیڑھ بجے کے بعد پھر ہوایں لگ بک تھمی ہوئی نجر آ سکتی ہیں اور رات آٹھ بجے کے لگ بک دکشن سے اتر کی اور ہوایں ہواوں میں ہلکی سی گتی رہے بہت زیادہ گتی نہیں بہت ہلکی سی گتی رہنے کی امید ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو صبح گیارہ بجے کے لگ بک دکشن سے اتر کی اور ہوایں 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 کی میں ہلکی گتی رہ سکتی ہے دس سے پندر کلومیٹر پر دیگنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے کی امید اور اس کے بعد ہوایں لگ بک دو بجے کے لگ بک ہوایں پرچم سے پور تک کی اور اور چھپارہ کے اسپاس ہوایں تھوڑی سی گتی پکڑ سکتی بہت زیادہ تیج ہوایں چلنے کی امید تو نہیں اس کے بعد پانچ بجے شام کو سیونی سے چھپارہ کے بیچ ہوایں ہلکی فل کی تیج بہت زیادہ تیج چلنے کی امید نہیں ہلکی فل کی تیج چلنے سکتی ہیں اور اس کے بعد ہوایں رات بارہ بجے تک لگ بھگ تھمی رہ سکتی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے مہیش راولانی کی رپورٹ موسم پہ باک کے ستنوں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم پہ پوروہ انمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے مہیش راولانی کی دورہ اب تک جتنا بھی موسم کا پوروہ انمان سنکلت کیا گیا ہے پنچانوے سے انیانوے فیسی تک وہ صحیح ثابت ہوتا آیا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں خبریں اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولئے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے مہیش راولانی کی رپورٹ فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم دو دن کا موسم پہ پوروہ انمان لے کر ایک بار پھر حاجر ہوں گے فیلحال اجازت لیتے ہیں جائے ہند فیلحال اجازت لیتے ہیں موسیقی موسیقی